کہانی کی شروعات میں ہم روبی کو اپنے سہیلیوں کے ساتھ فلم دیکھ کر چھیٹر سے باہر آتے ہوئے پاتے ہیں سب فلم کی چرچہ کرتے ہوئے ہسی مزاگ کرتی ہیں لیکن اب اس کے بعد کیا سہیلیوں کے پوچھنے پر روبی گھر جانے کی زد کرتی ہے ابھی تو پوری رات باقی ہے گھر جانے سے بہتر ہے تھوڑی پارٹی شاٹی کی جائیں دوستوں کے منانے کے بعد بھی روبی انکار کرتی ہے ماں باپ سے ملی چھوٹ کا زیادہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے وہ کسی طرح کی جھک جھک میں نہیں پڑنا چاہتی ہے اس لئے روبی کو ڈراب کر کے اس کی سہیلیاں پارٹی کرنے نکل جاتی ہیں گھر کے باہر کھڑی پولیس کی کار دیکھ کر روبی سمجھ جاتی ہے کہ شاید اس کے دیر سے گھر آنے کی وجہ سے گھبرا کر موم ڈیڈ نے پولیس کو بلالیا ہے روبی کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوتا ہے اب اسے نہ جانے کتنے سوالوں سے ہو کر گزرنا ہوگا یہی سوچتے ہوئے روبی گھر کے اندر جاتی ہے لیکن اس کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے جب اسے پتہ لگتا ہے کہ پولیس روبی کے لیے نہیں بلکہ اس کے موم ڈیڈ ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے ہیں یہ جانکاری دینے آئی ہے موم ڈیڈ کے گزرنے کے بعد روبی اور اس کا بھائی ریٹ بے سہرہ ہو چکے ہیں تب ہی روبی کے ماما جی فیونرل میں حاضر ہوتے ہیں اور کسی بھی چیز کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے بتاتے ہیں ماما جی کے اتنا کہتے ہی اگر اتنی ہی پروہ تھی تو آج تک ملنے کیوں نہیں آئے روبی کے پوچھنے پر اس کے ماما جی کہتے ہیں وہ چاہتے تو تھے پر کام میں ویست اور دور رہنے کا حوالہ دیتے ہیں روبی بھی بینہ کوئی روچی دکھائے وہاں سے چلی جاتی ہے آگے ہم ایلوین ویگلائٹر نام کے شخص کو دیکھتے ہیں ایلوین روبی کے پیرنٹس کے سٹیٹ منیجر ہیں انہوں نے ہی روبی کے مام ڈیٹ کی وسیحت بنائی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد دونوں بچوں کا خیال کون رکھے گا جس پر ایلوین بتاتے ہیں کہ اس کے مام ڈیٹ کے سب سے قریبی دوست ٹیری اور اس کی پتنی ایرین گلاس کو یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے اس کے علاوہ ایلوین یہ بھی بتاتے ہیں کہ روبی کے مام ڈیٹ اتنا پیسہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ دونوں بھائی بہن اپنی زندگی آرام سے بیتا سکتے ہیں تب ہی روبی کے پتا کے دوست ٹیری وہاں آتا ہے وہ دونوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا یقین دلاتا ہے روبی ٹیری کو بچپن سے دیکھتے آئی ہے وہ ایک بھلا انسان ہے اور پریچیت بھی اس لئے روبی اور اس کا بھائی ریٹ ان کے ساتھ رہنے چلے جاتے ہیں ٹیری کا گھر کافی بڑا اور شاندار ہوتا ہے ریٹ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے لیکن جب اتنے بڑے گھر میں رہنے کے لیے دونوں کو ایک ہی کمرہ دیا جاتا ہے تو روبی نراش ہو جاتی ہے روبی کو پرائیویسی چاہیے ریٹ ابھی چھوٹا ہے اس کے حرکتوں سے وہ اکثر پریشان ہو جاتی ہے پر دوسرا کوئی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے اسے ایجسٹ کرنا پڑتا ہے دینر کے بعد کپڑے چنج کر کے روبی سونا چاہتی ہے لیکن ریٹ کے جگہ ہونے کی وجہ سے چنج کرنے سے کتراتی ہے ریٹ سے کچھ کہنے سے بہتر ہے چنج کرنے وہ گھر کے خالی حصے میں چلی جاتی ہے اور کپڑے اتارتے وقت شاید کوئی دیکھ رہا ہو محسوس کر پاتی ہے بغیر چنج کیے ہی روبی واپس اپنے کمرے میں لڑ جاتی ہے اگلے دن روبی کا داخلہ ایک نئے سکول میں ہوتا ہے اسے نئے جگہ اور نئے لوگوں سے ایک دم سے گھلنے ملنے کی عادت نہیں ہے اس لئے خود کا انٹروڈکشن دیتے وقت ہچکچاتی ہے گھر لوٹ کر روبی فون پر اپنی فرنڈ سے نئے سکول کی چرچہ کرتی ہے سکول سکول کے بچے یہاں تک کی سکول کے ٹیچرز تک کی برائی کرتی ہے یہ ساری باتیں ایرین چھپ کر سن لیتی ہے ایرین بہت زیادہ نراش ہوتی ہے وہ روبی کو لوگوں سے گھلنے ملنے کی صلاح دیتی ہے روبی ایک سولہ سال کی تینیجر ہے اس میں سمجھ کی کمی ہو سکتی ہے وہ یہ تو سمجھتی ہے کہ ایرین گلت نہیں کہہ رہی ہے بس برا اس بات کا لگتا ہے کہ ایرین نے چھپ کر روبی کی باتیں سنی آگے ڈرائیونگ کلاسز کے دوران ایکسیڈنٹل ویڈیوز دیکھ کر روبی اتنی سہم جاتی ہے کہ کھلی آنکھوں سے ہی اسے اپنی ماں دکھائی دیتی ہے جو پہلے ہی درگھٹنا میں ماری جا چکی ہے اتنے دن بیٹنے کے بعد بھی روبی اب تک اس دکھ سے اُبھر نہیں پائی ہے روبی کا اترا چہرہ دیکھ کر آخر بات کیا ہے ایرین جاننا چاہتی ہے روبی اپنی پرسنل باتیں سب سے شیر نہیں کرتی اس لئے پیویٹس کا بہانہ بناتی ہے جس پر درد کم کرنے کے لیے ایرین اسے ایک ٹیبلٹ دیتی ہے جسے کھاتے ہی روبی کو بہت تیز نیند آنے لگتی ہے لیکن آدھی رات میں ٹی وی کی تیز آواز سے اس کی نیند کھل جاتی ہے اور تب ہی اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے آوازیں ایرین اور ٹیری کے جھگڑنے کی دونوں ایک دوسرے سے کسی بات پر بحث کرتے ہوئے لڑتے ہیں روبی دور سے ہی جاننے کی کوشش کرتی ہے تب ہی ٹیری اسے دیکھ لیتا ہے اور ایک دم سے چھپ ہو جاتا ہے اگلے دن تیری روبی کو گھومانے کے لیے باہر لے جاتا ہے کل رات وہ اور ایرین کس بات پر جھگڑ رہے تھے روبی کے پوچھنے پر تیری بتاتا ہے کہ شادی شدہ لوگ اکثر بے وجہ ہی جھگڑتے ہیں شاید یہ بھی پیار جتانے کا ایک طریقہ ہو ساتھی تیری یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی پتنی ایرین کے ساتھ خوش نہیں ہے اس بات پر روبی بہت ہی اسہج محسوس کرنے لگتی ہے اور گھر جانے کی زید کرتی ہے تیری گھر پہنچنے کے لیے بڑی تیزی سے کار چلاتا ہے پر اچانک یہ ایک سلسان جگہ پر بریک لگا دیتا ہے اور روبی کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے روبی کے ہیچ کی چانے پر تیری سیٹ بیلٹ کی اور اشارہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ تو بس روبی کا سیٹ بیلٹ لگانا چاہتا تھا آگے گھر پہنچنے پر روبی ایرین کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے ایرین کے ہاتھ میں ڈرکس کی شیشی ہوتی ہے جسے انجیکٹ کر کے ایرین نشے میں دھوت کمرے کے کونے میں پڑی ملتی ہے روبی گہری سوچ میں پڑ جاتی ہے تیری کا عجیب و گریب برداؤ ایرین کا ڈرکس لینا روبی کو ڈرا کر رکھ دیتا ہے اگلے دن روبی سکول کی جگہ ایلوین ویگ لائٹر کے پاس پہنچتی ہے اور ایلوین کو ساری باتیں ڈیٹیل میں بتاتی ہے ایلوین روبی کی چنتہ اچھی طرح بھاپ لیتے ہیں پر ساتھی یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد وہ دونوں اناتھ ہو چکے ہیں ایسے میں صرف ایرین اور تیری ہی ان کا ایک ماتر سہارا ہے لیکن پھر بھی روبی اور ریٹ ان کے ساتھ نہ رہنا چاہیں تو سرکاری اناتھ حالے میں رہ سکتے ہیں اور اناتھ حالے میں بچوں کی کیا دردشہ ہوتی ہے یہ بات بھی ایلوین اچھی طرح سمجھا دیتے ہیں روبی بڑی امید سے آئی تھی یہ سوچ کر کہ ایلوین نے وعدہ کیا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر وہ روبی کی ہر حال میں مدد کریں گے پر اب اسے نراش ہو کر لوٹنا پڑ رہا ہے روبی کے ایسی باتیں سن کر ایلوین بھاوک ہوٹتے ہیں وہ کڑی جانچ کریں گے روبی کو یقین دلا کر اسے گھر لوٹنے کو کہتے ہیں آگے بریک فرسٹ کر کے روبی اور ریٹ اپنے کمرے میں جانے کو ہوتے ہیں تب ہی ایرین روبی کو روک لیتی ہے اور کل رات روبی نے جو بھی دیکھا اس بارے میں چرچہ کرتی ہے دراصل ایرین کو ڈائیبیٹیز ہے اور کل رات وہ ڈرکس نہیں بلکہ انجیکشن سے انسولین لے رہی تھی ٹیری نے بھی کچھ نہیں چھپایا سٹ بیلٹ لگاتے سمیں قریب آنے سے روبی سہم گئی تھی یہ بات بھی وہ ایرین کو بتا دیتا ہے ان کی باتیں سن کر روبی خود کو من ہی من کوستی ہے جو مدد کر رہے ہیں گلت فہمی میں ان کے بارے میں نا جانے کیا کیا شک پال لیا سوچ کر پچتاتی ہے اگلے دن روبی سکول سے سیدھے ٹیری کے آفیس جاتی ہے تاکہ اپنی گلت فہمی کے لیے معافی مانگ سکے پر کچھ لوگ وہاں ٹیری کا کالر پکڑ کر اسے دھمکار رہے ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہی گھبرا کر روبی نیچے گیریج کی اور چلی جاتی ہے اسے وہاں ایک ویسی ہی کار دکھائی دیتی ہے جو اس کے ڈیٹ کے پاس بھی تھی اسی وقت تیری وہاں پہنچ جاتا ہے اور ہڑ بڑی میں روبی کو ساتھ لے کر گھر کی اور چل دیتا ہے ایک بار پھر سے روبی کے دماغ میں شک پیدا ہونے لگتا ہے وہ انٹرنیٹ پر اپنے پیرنٹس کی ایکسیڈنٹل ریپورٹ پڑتی ہے جس میں ایک بی ایم ڈبلو کار منشن ہوتی ہے پر اس کے ڈیٹ کے پاس تو بی ایم ڈبلو کار کبھی تھی ہی نہیں روبی ترنت ایلوین کو ای میل کرتی ہے اور جانکاری دینے کے لیے ریکویسٹ کرتی ہے کہ بی ایم ڈبلو کار کس کی تھی جو ایکسیڈنٹ میں برامت ہوئی کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہم پاتے ہیں کہ ایلوین کے کہنے پر سوشل سربیز ڈیپارٹمنٹ کی انسپیکٹر جانچ پرتال کے لیے گھر پہنچتی ہے سب کچھ بہت باریکی سے جانچنے کے بعد انسپیکٹر کو کہیں کچھ غلط نہیں لگتا ہے ایرین اور ٹیری بچوں کی ذمہ داری بڑے اچھے سے نبھا رہے ہیں یہ بول کر انسپیکٹر وہاں سے چلی جاتی ہے اسی بیچ روبی کے ہاتھ ایک لیٹر لگتا ہے جو ویسٹ کارٹ سکول سے ہوتا ہے اور ساتھی اس کے ماما جی کا میسج بھی جو ٹیری اس سے چھپاتا ہے اب آگے آدھی رات کو ٹیری کو ایک کال آتا ہے یہ وہی لوگ تھے جو آفیس میں ٹیری کو دھمکا رہے تھے ٹیری نے بہت سارا کرز لے رکھا ہے جو چکانا اس کے بس کی بات نہیں ہے ٹیری تھوڑا اور وقت چاہتا ہے پر وہ لوگ ٹیری اور اس کی وائف ایرین کو چاند سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں یہ ساری باتیں روبی چھپ کر سن رہی ہوتی ہے کہانی تھوڑی اور آگے بڑھتی ہے اور روبی کو سچ کا پتہ لگ جاتا ہے جب بی ایم ڈبلو کار ایکسیڈنٹ کے وقت برامت ہوئی وہ ٹیری کی تھی اس جانکاری سے روبی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے پیرنٹس کی موت کوئی درگھٹنا نہیں بلکہ پری پلینڈ مرڈر تھا اس لئے روبی دبے پاؤں آدھی رات میں ہی اپنے بھائی ریٹ کو لے کر بھاگ نکلتی ہے لیکن قسمت بری ہونے کے کارن تھوڑی ہی دور جانے پر چیکنگ کی وجہ سے روبی اٹک جاتی ہے اسی وقت پیچھے سے ٹیری وہاں آتا ہے اور آفیسر کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بہکا کر دونوں کو واپس گھر لے آتا ہے راستے میں ٹیری اسپاگلپن کی وجہ پوچھتا ہے روبی بتاتی ہے کہ اسے سچ کا پتہ لگ چکا ہے ٹیری نے کار کے بریکس فیل کر کہ اس کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ کر آیا تاکہ بچوں کی کسٹڈی لے سکے اور ان کے پیسوں کو ہڑپ کر خود کو اور اپنے بزنس کو بچا سکے ٹیری سمجھ جاتا ہے کہ اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے اچھا بننے کا ناٹک بیکار ہے اس لئے وہ سکتی سے پیش آتا ہے روبی ہاتھا پائی کرنے لگتی ہے اور جب اسے سمحالنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایرین ڈرگز دے کر روبی کو بےہوش کر دیتی ہے قسمت کی مار ایسی پڑتی ہے کہ سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا ہے روبی ویسٹ کورٹ سکول کی لیٹر کی ایک کوپی بینک میں فیکس کر دیتی ہے جس سے ٹیری کو بچوں کی پروریش کے نام پر ملنے والے پیسے روک دیے جاتے ہیں اسے بیچ ریکارڈ میں ملی گڑ بڑی اور لاپروہی کے لیے لائسنس شین کر ایرین کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے کریر ختم ہو جانے کا گم اور روبی کے موم ڈیٹ سے کیے دھوکھے کے دکھ میں ایرین ڈرگز کا اوگر ڈوز لے لیتی ہے اور اگلے ہی دن مری ہوئی ملتی ہے ٹیری جیسا بھی تھا ایرین کو بے پناہ پیار کرتا تھا لیکن اس کی موق سے ٹیری سن پڑ جاتا ہے ٹیری جانتا ہے کہ وہ فس چکا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ بھی ٹیری اچھے سے جانتا ہے اس کے بعد ٹینشن میں پوری بوتل گٹک کر ٹیری پڑے پڑے سوفے پر ہی سو جاتا ہے ٹیری کو نشے میں دھد پا کر ریٹ اس کے پاس سے کار کی چابی اڑا لیتا ہے اتنی آسانی سے بھاگنے کا موقع مل رہا ہے اس بات پر روبی سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور تب ہی اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ ٹیری کا پلان ہے بریکس فیل کر کے ٹیری نے اس کے موم ڈیٹ کو مروایا تھا اسی طرح بریکس فیل کر کے اس نے چابی لاپروہی سے رکھی تاکہ ریٹ آسانی سے لے پائے اور پھر ایک در گھٹنا میں دونوں کی موت ہو جائے جیسے اس کی موم ڈیٹ کی ہوئی تھی اور کسی کو ٹیری پر شک بھی نہیں ہوگا روبی کا سوچنا بھی خط میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایلوین ویگ لائٹر پہنچ جاتے ہیں جھوٹ جالسازی اور پیسے ہڑپنے کے لیے بچوں کی گارڈین شپ لینے پر ایلوین ناراضگی جتاتے ہیں جلدی انکوائری ہوگی اور ٹیری بچے گا نہیں ایسی دھمکی دیتے ہیں تب ہی وہاں پیسے لینے دونوں کرزدار بھی پہنچ جاتے ہیں وہ یہاں کیوں آئے ہیں ٹیری کے پوچھنے پر دونوں بتاتے ہیں کہ تم شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہو تمہاری پتنی نے فون پر بتایا لیکن ایرین تو مل چکی ہے ٹیری سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب کیا دھرہ روبی کا ہے بچنے کے لیے پیسے نہ چکا پانے کا کارن ٹیری ایلوین کو ٹھہراتا ہے ایلوین کے سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں ہے وہاں سے نکلنے کی کوشش میں ایلوین اور کرزدار میں چھڑپ ہو جاتی ہے اور بات نہ ماننے کے لیے دونوں چاکوں مار کر ایلوین کی ہتیا کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ٹیری بچ نہیں پاتا ہے دونوں ٹیری کو اسی کار میں بٹھا کر لے جاتے ہیں جس کے بریکس کے وائر ٹیری نے خود کاٹے تھے ٹیری بتانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن موہ پر ٹیپ لگے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بول ہی نہیں پاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کار بے کابو ہو کر کھائی میں جا گرتی ہے وہیں روبی اپنے بھائی کو لے کر گھر سے دور سڑک پر پیدل چلتی جاتی ہے تب ہی ایک آفیسر انہیں لفٹ دیتا ہے آگے جا کر ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا پتہ لگتا ہے واردات کو دیکھ کر روبی سمجھ جاتی ہے کہ ٹیری نہیں رہا آفیسر تھوڑی چھانبین کرتا ہے اسی وقت پیچھے سے اس پر حملہ ہو جاتا ہے حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں ٹیری ہے وہ اب تک زندہ ہے یہ دیکھ کر روبی اور ریڈ دونوں کی سانسے اٹکنے لگتی ہے ٹیری لڑکھڑاتے ہوئے ان کی اور بڑھتا ہے بری طرح گھبرائے ہوئے روبی اور ریڈ کسی طرح وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن روبی ابھی نہیں تو کبھی نہیں اسے ہمیشہ بھاگنا نہ پڑے یہ سوچ کر روبی کار کو سٹارٹ کر کے تیزی سے ٹیری کی اور بڑھتی ہے ٹیری کے ہاتھ میں گن ہوتا ہے وہ شوٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب تک روبی اسے کار سے کچل دیتی ہے اور تڑپ تڑپ کر ٹیری سڑک پر ہی دم توڑ دیتا ہے خطرہ ٹل چکا ہے روبی اور ریڈ اب سرکشت ہیں اور اپنے ماما جی جیک کے ساتھ رہتے ہیں مام ڈیٹ کے قبر پر اپنے انبھاؤ ساجہ کرتے ہوئے روبی اور ریڈ ویدہ لیتے ہیں اور اس کہانی کا انت ہو جاتا ہے